وہ جس شخص کے لیے بولا تھا نا جسے بڑا مائنڈ کیا تھا وہ دھکے کھاتا پھر رہے زیبرا کراسنگ کے اوپر کھڑا ہوا بےہودہ مو لے کے جو میرے ملک کے آئین کو اپنی لونڈی سمجھتا تھا اپنے بوٹوں کے تلے کچلتا تھا آج وہاں پہ کبھی کسی انکم ٹیکس کے آفیس میں مو اٹھا کے بیٹھا ہوا ہے تو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جس جس نے اس ملک کا آئین توڑا ہے لوگوں نے ان کی قبروں کو بھی ماف نہیں کیا نہ اب یہ جو تماشا کرے نا زرداری اور اس کا پلہ کوئی نہیں ماف کرے گا منشی کہنے سے میرا خیال ہے وہ برا مان گیا تو میں انہیں چپڑاسی کہہ دیتی ہوں میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کی اوقات ایک چپڑاسی سے بھی کم ہے چپڑاسی بھی حلال کی روٹی کماتا ہے سارا دن محنت مزدوری کر کے حق حلال کا جا کے اپنے بچوں کو دو وقت کی روٹی کا نوالہ دیتا ہے آپ جن کی نوکری کر رہے ہو نا اور آئین پاکستان کے ساتھ اگر کوئی غداری کر رہے تو وہ آپ وہ ہم نہیں ہیں آپ کو اگر عزت اتنی پیاری ہے نا تو عزت والے کام کرو اور میں بتانا چاہتی ہوں فواد چودری میرا بھائی میرا شیر بھائی اس کی سمائل دیکھئے ہم نہیں ڈرے اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں ڈرنے کا وقت آپ کا ہوا چاہتا ہے آپ کے پیچھے جو تجربہ گاہ ہے ان کا اور وہ چوہا جس کو تم لوگوں نے وہ جوکر جس کو تم لوگوں نے پاکستان کا تماشا لگایا ہوا انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر بھی جس کو تم لوگوں نے پرائیم منسٹر ہاؤس میں بٹھایا ہوا ہے اور ایک وہ جو کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ وہ لوگوں کے جھوٹا کھانے والا لوگوں کا بچا کچا فرنٹ مین کھانے والا سوکال زرداری کا لے پالک بیٹا تمہاری کیا اوقات ہے تمہاری اوقات ہمارے ایک ورکر کے برابر کی بھی نہیں ہے ورکر بھی ہمارا آلی شان ہے کیونکہ وہ اس ملک کے لیے ایک قوز کے لیے ایک مقصد کے لیے اپنا تان مند دھن لگا رہا ہے تو نکوی میں تمہیں یہ چیلنج کرتی ہوں کہ تمہارے یہ تین مہینے تو گزری جانے ہیں اس کے بعد تم نے زندگی میں کبھی اس عوضے پہ نہیں پہنچنا کیونکہ تمہاری اوقات ایک کاؤنسلر کی بھی نہیں ہے سو جو تمہیں لے کے آئے ہیں جن کے تم بغل بچہ اور جن کے تم پپو بچہ بن کے کام کر رہے ہو تو ایک وقت آنا ہے جب پاکستان طریقہ انصاف نے آنا ہے اور رول آف لا نے آنا ہے اس ملک کو ازادی ہم نے دلانی ہے تو میں پھر اس دن آپ سے پوچھوں گی میں دوبارہ پریس کانفرنس کروں گی ہم آپ کو اطلاع دینا چاہتے ہیں آپ کو آپ کے لانے والوں کو آپ کے اگلوں کو آپ کے پچھلوں کو کہ ہم نہیں ڈریں گے ہم نہیں جھکیں گے آپ کو ڈرنا پڑے گا آپ کو جھکنا پڑے گا آپ کو ہم تابع کریں گے آپ کا مو سر نیچا کریں گے آئین پاکستان کے آگے اور اگر کوئی چیز بالا تر ہوگی مقدس ہوگی وہ میرے ملک کا میرے وطن عزیز کا آئین ہوگا اور تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے یہ جیلوں سے کس کو ڈراتے ہو ہم نے کوئی منی لانڈرنگ نہیں کی اور ہمارے چمڑے کے کاروبار بھی نہیں ہیں ہم نے کوئی چھوٹی بڑی سرجری بھی نہیں کرانی ہم نہیں جائیں گے لاہور چھوڑ کے ہمارا یہ وطن ہے اور اس وطن کی حفاظت کے لیے اس وطن کو سر بلند رکھنے کے لیے اس غیور عوام کا سر فخر سے بلند کرنے کے لیے ہم یہ جدو جہد کر رہے ہیں میرے ملک میں اگر کوئی آلہ ہوگا کوئی برتر ہوگا وہ میرے ملک کا آئین ہوگا اور کوئی کمتر ہوگا نیچا ہوگا چاہے جتنے مرضی بڑے عوضے پہ بیٹھا ہوگا وہ آئین پاکستان کے نیچے ہوگا اور اگر تمہیں یہ باتیں بری لگتی ہیں تو جاؤ بھلے لگیں جاؤ کراؤ ہمارے اوپر جتنے مرضی کیسز کرنے ہیں کراؤ لیکن اتنا کرنا جتنا برداشت کر سکو ہم نہیں بیٹھیں گے ویلچیر کے اوپر ہم رونا دھونا نہیں ڈالیں گے وہ شیر ہمارا بیٹھا ہے آکے ادھر چار گولیاں لگی تھی اس دن سے زمان پارک میں بیٹھیں ہیں کبھی کیا بے پرکی اڑاتے ہو وہ کوئی نماز شریف ہے وہ کوئی شباز شریف ہے وہ کوئی زرداری ہے تم چور تمہاری نسلیں چور تمہارے اگلے چور تمہارے لانے والے چور اور ہمارا مو مت کھلوائیے گا کہ کس کس طرح سے تم لوگ آئے ہو تم لوگوں نے سیاست کو دھندہ بنا کے رکھ دیا ہے تمہاری بیٹی جو جو کار نامے کر کے گئی ہے نا اس وطن کے ایک ایک صحافی کو پتا ہے ایک ایک صاحبے حیثیت نالج رکھنے والے کو پتا ہے کہ یہ پاور کوریڈورز میں آنے کے لیے آپ لوگ کیا کچھ کرتے ہو ہم یہ جدو جہد کر رہے ہیں اور ہم این اس کو جہاد سمجھتے ہیں اور جب آپ کسی چیز کو مقصد بنا لیتے ہیں نصب العین بنا لیتے ہیں پھر کیا ڈرنا کیا زندگی کیا موت زندگی اور موت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہیں جتنے دن ہیں عزت سے گزاریں گے آن سے گزاریں گے شان سے گزاریں گے تم بھگوڑے آج بھی ہمارے سی ایم آفیس پہ ہمارے پرائم منسٹر آفیس پہ قبضہ کر کے اوقات کیا ہے میں جس کو آج بڑی عزت پیاری ہے اور جو بڑا غیرت مند بنا ہے میں اس کو چیلنج کرتی ہوں کسی مال میں کسی جگہ پہ اپنی شکل دکھا چپڑاسی تو چھوٹا لفظ ہے دیکھنا لوگ تمہارے ساتھ سلوک کیا کرتے کیوں کیونکہ سب ان لوگوں نے تو کرپشن بعد میں کرنی ہے ڈاکہ بعد میں ڈالنا ہے ان کو ڈاکہ ڈالنے کا بندوبست تم کر رہے ہو الیکشن کمیشن ہمارا منڈٹ چوری کرنے کا منصوبہ بنائے اور ہم اف تک نہ کریں کیوں ہم کریں گے ہم بولیں گے ہم آپ کو آپ کی اوقات بھی بتائیں گے آپ کو آئینہ بھی دکھائیں گے وہ دکھانا میرے ملک کا آئین مجھے اجازت دیتا ہے ہم سیاست میں جھاک مارنے کے لیے نہیں آئے ہم ٹیٹیاں لگانے کے لیے نہیں آئے ہم منی لانڈرنگ کرنے کے لیے نہیں آئے لہٰذا جس کی جتنی اوقات ہے وہ اتنا ہی پاؤں پھلائے اور ڈریں اس وقت سے آج میرے ملک کا ایماندار جو بھی جس بھی پیشے سے وابستہ ہے اس کے لیے دو وقت کی روٹی کھانا مشکل ہے وہ چاہے کوئی کاروباری ہو اس کو کاروبار بچانا مشکل ہے کیوں تم لوگوں کی وجہ سے تم ہمارے اوپر مسلط کیے گئے ہو ہم اس قبضے سے جان چھڑائیں گے اور عوام جان چھڑانا چاہتی ہے یہی وجہ ہے کہ تم کبھی لیب کے اندر کبھی کوئی ڈڈو تیار کرتے ہو کبھی کوئی تجربہ کرتے ہو سارے فیل ہوں گے آ کے نکلو تو سہی ہمیں پتہ ہے آپ کا ڈرنا آپ کا کامپنا ہمیں سمجھ آتی ہے وہ جائز ہے کیونکہ تم لوگوں کو انشاءاللہ پاکستان کی عوام ووٹ کی جگہ پہ جوتا مارے گی تم ہمیں کیمپین کر کے دکھانا تم ہمیں ہلکوں میں نکل کے دکھانا اور الیکشن کمیشن میں تمہیں بتاتی چلوں تم نے ہمارے زندہ پاکستانیوں کو مردہ قرار دیا تھا اور بے شرمی اور دٹھائی کا عالم یہ کسی ملک میں ایک ایک شخص کے ساتھ یہ کیا جاتا پورا کا پورا الیکشن کمیشن موتل ہوتا اور تم نے چار ملین کو مردہ قرار دے کے اور کہہ دیا کہ یہ ٹیکنیکل ایرر تھا آنا ہے آئین پاکستان نے عمل درامت ہونا ہے یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے یہ بنانا ریپبلک نہیں ہے جس کو تم بنانا ریپبلک بنانے کی کوشش کر رہے ہو کیونکہ بنانا ریپبلک کو بننا بنانے کی کوشش اس لیے کر رہے ہو کیونکہ بندروں کا ٹولہ ہمارے اوپر مسلط جو کر دیا گیا ہے ایک جو نوٹنکی بات جاتا ہے تو دوسرے کو بٹھاتے ہو مثلا آج کی تازہ خبر یہ ہے کہ فواد چودری جیسا بہادر بیٹا وہ جمدہ جمدہ ہی چودری ہے وہ یہ نکوی سے ڈر جائے وہ جو بیٹھا ہوا دو دو ٹکے کی رشوت لیتا ہے یہ اس سے ڈر جائے یہ شباہ شریف سے ہم ڈر جائیں ہم نہیں ڈریں گے لہٰذا اپنی اوقات میں رہیں اور میری عدلیہ سے اپیل ہے کہ پاکستان اجڑ چکا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے اجڑ رہا ہے مجھے جب بنگلہ دیش کی میں تاریخ پڑتی ہوں یا جتنی سنایاں یا دیکھا ہے ہمارا دل خون کے آنسور ہوتا ہے مجھے وہ وقت یاد آتا ہے کہ ایسے ہی ہوا ہوگا سب کی آنکھوں کے سامنے ہمارا وطن دو ٹکڑوں میں بٹ گیا اور یہاں پہ انہوں نے اپنے اپنے کاروبار اپنے اپنے مفادات اپنے اپنے غرور اور انا اور میں نہ مانوں کی رٹ لگا کے رکھی یہ انہوں نے زد کی آج ایسی کیا بات ہو گئی آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھو ہر زی شعور پاکستانی کم پڑا پڑا لکھا سکالر مزدور وہ کیوں کہہ رہے کہ شیخ مجیب الرحمن ایک ہیرو تھا اس نے حقیقی ازادی دلائی اپنے بنگلہ دیشیوں کو آج وہ عزت اور غیرت سے جیتے ہیں آج ان کی کوئی آڈیو ویڈیو نہیں بنتی آج ان کی اکانومی پاکستان سے بہتر ہے اور جب ہمارے ساتھ ہمیشہ سے ہی انٹیلیکچول ڈسونیسٹی کی گئی اس ملک کے ساتھ جب بنگلہ دیش ٹوٹا تو یہاں پہ سو کالڈ اپنے پپٹس کے تھروں جن کو آج ہم لفافہ کہتے ہیں ان کو بتایا گیا ہے کہ عام پاکستانیوں کو بتاؤ کہ اچھا ہوا دفعہ ہو گئے ہر وقت ان کا سلاب میں ڈوبے رہتے تھے غریب سے تھے اور کبھی ان کی شکلوں کے اوپر یہ بات کرتے تھے بے شرم بے غیرت لہٰذا میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہوش کے ناخل لیں سونے کی مرگی کو زبا مت کریں اور سب سے پاپولر جماعت کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی تو بائیس کروڑ عوام آپ کو وہاں جا کے چھوڑے گی جہاں پہ تم کو پینے کو پانی بھی نہیں ملے گا کوئی فورس ہے بائیس کروڑ کے برابر کی لے آنا پھر ہمارا اتنا ہی صبر ازماؤ جتنا ہم برداشت کر سکیں ہماری چادر اور چار دیواری کا پہلے بھی تقدس پامال ہوا اور اس وقت میں یہ بتاتی چلوں یہ جہاں پہ میں کھڑی ہوں یہ ہماری ریڈ لائن ہے کروس کرنے کی حمد نہ کرنا ورنہ ہم کسی جگہ کا بھی لحاظ نہیں کریں گے کوئی میرے ملک میں مقدس گائے نہیں ہیں صرف ایک ہی مقدس چیزیں وہ آئین پاکستان ہے اور جو ہم یہاں پہ کھڑے ہیں نا اس طرف ہم اس مقدس آئین پاکستان کو مقدس سرین درجہ دیتے ہیں اور اسے وہ درجہ دلانے کے لیے اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں ہم آئین شکن نہیں ہیں ہم آئین شکن ٹولے کو نکیل ڈالنے کے لیے یہ جدوجہد کر رہے ہیں کہ ہمارے جوان بھائی آج میرا بھائی فراز مجھے بڑا دکھ ہے جس طرح سے انہوں نے ان کو مارا وہ ایک پرامن پروٹیسٹ کر رہے تھے جب ہمیں پکڑیں گے تو ہم یہ جمہوریت کے اندر پوری دنیا میں فرس ورلڈ کے اندر بھی لوگ پروٹیسٹ کرتے ہیں ہمارے سیاسی کارکن جیلم میں پروٹیسٹ کر رہے تھے جس طرح سے انہیں گسیٹا جس جس پولیس آفیسر نے کانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کی ہے یا کر رہے میں انہیں وارن کرتی ہوں اتنا کرنا جتنا برداشت کر سکو اب ہم کوئی ہومیوپیتھک گمنٹ نہیں آئیں گے ہم آئیں گے تو ہم آپ کا حساب چکتا کریں گے جو جو کانون کو ہاتھ میں لے گا ہم اس کو کانون کی شکل میں ایسا جواب دیں گے کہ آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گے اور کوئی دوبارہ یہ حمد نہیں کرے گا اور ہمیں یہ جو ہائیبریڈ رجیم ہے نا اس سے سٹے اوے پاکستان نے بڑا برداشت کر لیا ہے پاکستان میں بجلی باندھ شرم سے ڈوب مرو بے شرمو تم لوگ بڑے تجربہ کار کا دعویٰ بول کے آئے تھے میرا ملک اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے نہ بجلی ہے نہ گیس ہے نہ پانی ہے نہ گندوم ہے نہ روٹی ہے ہے کیا تم لوگوں کی یہ فستائیت اور یہ ہم برداشت کرتے رہیں گے ہم نہیں کریں گے آخر میں میں پوری قوم کو یہ اگاہ کرنا چاہتی ہوں ابھی چیرمن صاحب اپنا جو بھی لای عمل دیں گے اس کے بعد میں آکے یہاں سے آپ کو اگاہ کروں گی پل پل اگاہ کروں گی فواد بھائی سے بڑھ کے ڈیوٹی دوں گی اور فواد بھائی کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ آپ کو کیا ڈرائیں گے ہمیں نہیں ڈرائیں گے آپ کی بہنیں آپ کی مائیں بیٹیاں سب آپ کے ساتھ ہیں آپ ہیرو اور یہ بزدل بگوڑے یہ ولن ہے اس ملک کے لیے اور یہ اللہ کا نظام ہے اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے جسے چاہتا ہے زلت دیتا ہے تمہارے مقدر میں عزلوں کی زلت ہے تمہارے میں نے پہلے بھی یہ بولا تھا وہ جس شخص کے لیے بولا تھا نا جسے بڑا مائنڈ کیا تھا وہ دھکے کھاتا پھر رہے زیبرا کراسنگ کے اوپر کھڑا ہوا بےہودہ مو لے کے جو میرے ملک کے آئین کو اپنی لونڈی سمجھتا تھا اپنے بوٹوں کے تلے کچلتا تھا آج وہاں پہ کبھی کسی انکم ٹیکس کے آفیس میں مو اٹھا کے بیٹھا ہوا ہے تو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جس جس نے اس ملک کا آئین توڑا ہے لوگوں نے ان کی قبروں کو بھی ماف نہیں کیا نہ اب یہ جو تماشا کریں نہ زرداری اور اس کا پلہ کوئی نہیں ماف کرے گا اور میں آپ کو بتاتی چلوں اگر یہ تماشا اسی طرح ہے تو آپ ہمارے بچوں کو جو جمہوری اور سیاسی حق کو ایکسرسائز کرنے ہیں وہ پروٹیسٹ کریں تو آپ ان پہ تشدد کرو تو اب میں تمہیں بھی وارن کرتی ہوں تم لوگ بھی اب ذرا کہیں نکل کے دکھانا ہم تمہیں نہیں نکلنے دیں گے تمہارے لئے ہم سڑکیں بند کریں گے یہ ہمارا جمہوری حق ہے لہٰذا قانون کو ہاتھ میں اتنا لیں جتنی تمہاری اوقات ہے باہر نکلو تمہاری تو بیویوں نے تمہیں ووٹ نہیں دینے خیر اس نے تو کانسلر بھی نہیں لڑ سکتا لہٰذا تمہاری تو گھر کے بچے تمہیں اور نہ کریں کیونکہ حرام کے پہ کمائی ہوئی اولادیں بھی آگے سے مکر جاتی ہیں دیکھ لو نا میں کسی کی والدہ کے لئے برے الفاظ نہیں کہوں گی لیکن انہوں نے باہر سے تابوت بھیجا والدہ کا اور کوئی وارث ساتھ نہیں آیا یہ ہوتا ہے انجام تم تو اپنی والدہ کی تابوت کو کندھا دینے نہیں آئے بگوڑے تم کیا کروگے اس ملک کے عوام تمہیں ریجیکٹ کر چکی ہے عوام تمہیں لانت بھیج چکی ہے اور وہ لانت کا ثبوت دے گی جس دن اس ملک میں الیکشن ہو گیا اور وہ ہو گا الیکشن کمیشن آپ کا یہ رول ہے آپ ہمارے ٹیکس کے پیسوں پہ ہمارے ٹکڑوں پہ پلنے والے اور ہمیں میاؤں مت کرو 22 کروڑ عوام اپنا حق مانگ رہی ہے وہ تمہیں دینا پڑے گا اور حق مانگنے پہ تم برا مانتے ہو تو بھلے مانو with them care آج کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا ہر کارکن وہ پاکستان کے جس حصے میں بھی رہتا ہے اور باہر بھی جہاں رہتا ہے میں یہ آپ کو خان صاحب کی طرف سے پیغام دے رہی ہوں کہ ہماری کال کا انتظار کریں کسی بھی قسم کی یہ حرکت کریں گے تو آپ نے ہر جگہ پہ immediately نکلنا ہے اور ہم ان کو بتائیں گے کہ عوام کی طاقت کیا ہوتی ہے اور قانون کے قابے کیسے آیا جاتا ہے بہت شکریہ نہیں وہ ہم نے ٹھیک کیا آپ کو کہا لگتا ہے کہ ہمیں ان بزدلوں کے یہ کارمائیاں پتا نہیں تھی لیکن یہ ہے کہ کیا آپ نے ملک کو بچانا ہے یا مشکلوں کے راستے پہ جانے سے گھبرانا ہے ہمیں یہ اندازہ تھا یہ جو بزدل ہوتا ہے وہ چھپ کے سازشے کر کے ایسی ہی کارمائیاں کرتا ہے اگر یہ بہادروں تو میدان میں آ کے مقابلہ کریں کیونکہ میدان سیاسی میدان کے اندر عوام کے اندر خان صاحب نے ان کو چاروں شانے چٹ کر کے رکھ دیا ہے اور آخری جو ہم نے ان کو ڈوز دی ہے یہ اس کا ماشاءاللہ خط مٹانے کے لیے یہ چھوٹی موٹے تماشے پٹاخے لگا رہے ہیں وہ بے شرم ڈٹائی کے ساتھ انہوں نے جو جو کچھ کیا آپ کو سب پتا ہے تو کوئی بات نہیں یہ بھی حساب ہم چکتا کریں گے ہمارے پاس اچھے سرپرائز آپ کو دینے کے لیے میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جب انٹیرم سیٹپ آتا ہے ایک تو انتقامی کاروائیاں تو مبرعہ آئین ہے ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی کرے انٹیرم سیٹپ کی کیا اوقات اور مجال وہ مجاز ہی نہیں ہے وہ تو ڈے ٹو ڈے مینجمنٹ کے لیے آئے ہیں پھر جو جو آفیسرز قانون کو ہاتھ میں لے رہے ہیں اچھی بات ہے کریں شاباش جتنی آپ کر سکتے ہونا کر لو اس کے بعد میرا ہومیوپیتک سے مراد یہ تھی کہ اب آئین اور قانون کے دائرے کے مطابق ہم کڑا احتساب کریں گے ہم ریفارمز لائیں گے اور شروع ہوں گی پولیس ریفارمز سے بیروکرسی کے اندر ریفارمز لانے سے اور وہ ہم آئین پاکستان سے ان سارے یہ جو شتر بے مہار ہیں ان کو نکیل ڈالیں گے انشاءاللہ آئین یہ نہیں کہتا کہ آئین آپ یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی آئینی اطارہ اس کا سربراہ یا کوئی بھی ایسا اقلاقی مشینی اگر اس کے اقلاق آپ کوئی بھی عوامی سطح پر بیان دیتے ہیں تو آئینی قانون کے مطابق اقلاق کاروائی کرنے کا اتحار ہے نہیں میں عرض کرتی ہوں سننے نا جی مجھے یہ بتائیں عدلیہ کا کام کیا ہے سوال پوچھتے انصاف فرام کرنا کسی کو انصاف نہ ملے تو وہ کیا کہے کہ بھاگ لگے رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد پولیس کا کام کیا ہے پولیاں لگ جائے ایف ای آر درج کرنا ہے یا نہیں وہ نہ کرے تو ہم اسے کیا کہیں سر سلامت رہیں یہ جمہوریت ہے اس ملک میں کوئی آئین ہے بادشاہت نہیں ہے بادشاہت میں بھی یہ نہیں ہوتا تھا یہ بھی میں عرض کروں لہٰذا پہلے آئینی ادارے اپنا آئینی رول ادا کریں پھر ہم شکایت شکوا کریں تو ان کو مائنڈ کرنا چاہیے اپنی اوقاتیں جو ہیں آپ کو بھی پتا ہے لکھے پڑے فیصلے سنا دیتے ہیں آنکے ٹھیک ہے یہ وہ کھلونے والے چابی والے گڑے ہیں جن کی ڈوریاں کئی اور سے ہلتی ہیں تو انشاءاللہ ان کو ہم قانون کے تابق کریں گے ان کو ہونا پڑے گا میں پی جے کی اسمبلی آپ نے تحلیل کر دی پھجاب کی سمبلی آپ نے تحلیل کر دی لیچنل سمبلی سے انہوں نے آپ کے سارے تمام حصیفے قبول کر لیے آپ سنپوں کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اور حل ہے ہمارے پاس جو حل ہے نا اسی سے تو یہ گھبرا رہے ہیں فواج چودری صاحب آج مزید سے ہسپٹل میں ٹیسٹ کرا رہے تھے وکٹری بنا رہے تھے یہ گھبراہت کا شکار ہے جو ہمارا دیکھو ہوتا یہ ہے کہ ون ون پہ کون ہے اور ہار کون چکا ہے ان کی ایکشن سے اندازہ ہوتا ہے ہم تو اپنی پلیٹیکل موز ایک ایک کر کے کر رہے ہیں جو ہم نے کہا تھا وہی کر رہے ہیں نا گھبراہت میں تو ہم نے کچھ بھی نہیں کیا نا گھبراہت میں کون ہے پریشانی میں کون ہے بزدلی میں کون ہے اگر ہمیں ان کا ڈار ہوتا تو ہم یہ اسمبلیہ تحلیل کرتے آپ انشاءاللہ ہم ٹھیک کریں گے ہم نیوز گواہی دے گا